کویٹا سے تقریباً نوے کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑی سلسلے میں واقع وادی ہے بولان میں ایک پرفضہ سیاحتی مقام پیر غائب کے نام سے مشہور ہے یہاں کی زمین خجور کے درختوں سمیت مختلف درختوں جڑی بوٹیوں سے آباد ہے نیز جا بجا چھوٹی بڑی آبشاروں سے مزین چشمیں ہیں جن کا پانی گرمیوں میں تھنڈا اور سردیوں میں گرم رہتا ہے یہاں کے پرفضہ ماحول میں انسان قدرت کی رنائیوں میں کھو کر رہ جاتا ہے دل کشی میں اپنی مثال اب ہے چھوٹی بڑی آبشاروں اور خجور کے باغوں سے مزین یہ علاقہ سیاہوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے یہاں آنی کے لیے کویٹا سے بھی روڈ سے جیٹ لینا پڑتی ہے پیر غائب کے مقام پر پانی کا ایک قدرتی چشمہ برسوں سے جاری ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ کسی زمانے میں پانی کی قلت کے باعث یہاں کے باشندے ہجرت پر مجبور ہو گئے تو اسی دوران ایک نیک بزرگ تشریف لا مقامی باشندوں نے ان سے پانی کی قلت کا ذکر کیا تو بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور پہاڑ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا جو آج تک روان دوان ہے بزرگ کا مزار بھی اس چشمے کے قریب ہی موجود ہے زائرین اور سیاہوں کے حجوم کے پیش نظر پیر غائب کے مقام پر حکومت ہے بلوچستان اور صدرن کمانڈ کے تعاون سے پختہ سڑکیں مسجد، پارک اور ایک فوڈ پوائنٹ بھی قائم کیا ہے پیر غائب کا علاقہ کوئٹا اور صدی کے بلکل درمیان میں واقع ہے اور قدرِ گرم علاقہ ہے اس لیے اس کی اپنی خاص اہمیت ہے کہ پھر جہاں تک تعلق پیر غائب کے مقام کا تو یہ قدرت کی خوبصورتی کا شہکار ہے پہاڑوں سے آبشار جو پچاس سے ایک سو فٹ کی بلندی سے گرتی ہے اور ایک بڑے تالاب اچھوٹی جھیل کی طرح قدرِ دائرے کی صورت پندرہ سے بیس فٹ گہری ہے اور پھر اس کا پانی یہاں قریبی علاقے کو سہراب کرتا ہے یہ آبشار اور تالاب پہاڑوں کے درمیان سخت چٹانوں میں ہیں اور ان کے چشمیں یہاں چند کلومیٹر پہاڑوں میں واقع ہیں سخت پہاڑی چٹانوں کے درمیان واقع جھیل اور شیشے کی طرح شفاف پانی کی گزرگاہوں کو شاید ہزاروں سال سے اس پانی نے خاص انداز سے تراشا چاروں اطراف میں سر سب سایدار درخت اور پھول ہیں بلکہ چشموں کا پانی اپنے بہاؤ اور پہاڑی کٹاؤ کے ساتھ چٹانوں کے درمیان کئی مربع کلومیٹر تک برے سنگلاخ پہاڑوں میں درختوں اور سبزے کے پیوند لگاتا یوں پیر غائب کا مقام قدرتی خوبصورتی کا منفرد شہکار ہے اور یہ بلوچستان کے خوبصورت ترین پکنک اسپارس میں شامل ہے کوئٹا سمیت دیگر علاقوں سے یہاں روزانہ سیکڑوں لوگ پکنک کے لیے آتے ہیں سردیوں میں کوئٹا کے مقابلے میں یہاں موسم متدل اور خوشگوار ہوتا ہے اور کوئٹا سے سیکڑوں لوگ روزانہ یہاں سے رو تفریق کے لیے آتے ہیں اور یہاں اس مقام پر جہاں پیر غائب کا واقعہ رونما ہوا تھا وہاں قریب ہی اس کے پرانے مجاور کی قبریں بھی ہیں یہاں جو لوگ بھی آتے ہیں اور جن کو پیر غائب کی اس روایتی داستان کا علم ہے وہ تفریق کے ساتھ ساتھ یہاں پیر غائب کی اس بلند اور عمودی چٹان کو بھی دیکھتے ہیں یہاں کے مقامی باشندے جو پیر غائب کی پوری روایت سے برسوں سے واقف ہیں وہ بہت عقیدت کے ساتھ یہاں باقائدگی سے آتے ہیں اس مقام سے پیر غائب کی سے تھوڑی دور بی بی نانی کا مقبرہ پونے گھنٹے کی مسافت پر ہے یوں جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ یہاں آنے سے پہلے آباد میں بی بی نانی کے مزار پر بھی ضرور جاتے ہیں موسیقی